اور ابھی ایک بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان سے افغان طالبان کی ملاقات ہوئی ہے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل طالبان کا یہ وفد وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے مل چکا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ وفد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کر رہا ہوگا یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے جی وزیر اعظم عمران خان سے آج طالبان سیاسی کمیشن کے ایک وفد نے ملہ عبدالغنی برادر کی سرباہی میں ملاقات کی ہے جس میں افغان امن امل اور مستقبل کے معاملات جو ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اس عظم کا عیادہ کیا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے وزیر اعظم نے افغان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ بین الافغان مذاکراتی عمل جو ہے اس کے تاریخی موقع سے فیدہ اٹھائیں تاکہ افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام ہو سکے وزیر اعظم عمران خان نے توقع ظاہر کی کہ تمام افغان فریق جو ہیں وہ بین الافغان مذاکرات کی حالیہ جو مصبت پیش رفت ہے اس کو آگے بڑھائیں گے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلے کے سیاسی حل کے جامع عمل جو ہے اس کی مسلسل حمایت کرتا رہے گا ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ان اناثر سے بھی ہوشار رہنا ہوگا جو امن امل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ڈی ریل کرتے ہیں ان کے کردار کو ہمیں دیکھنا پڑے گا وزیر اعظم نے اس ملاقات میں افغانستان بڑھتے ہوئے تشدد پر تحفظات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تشدد میں کمی کریں اور جنگ بندی کو یقینی بنائیں وزیر اعظم نے امن اور استحکام کو افغانستان میں جو ہے وہ ایک اہم اقتصادی سرگرمی کے لیے ایک اہم ترین قدم قرار دیا اس نے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس سے جو علاقائی رابطے ہیں ان کو فروغ ملے گا صحیح بینل افغان امن مذاکرات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے یہ وزیر اعظم نے اس ملاقات میں کہا ہے